جی آپ بات کیجئے محمود خانہ چکزئی صاحب نبی سپیکر ہماری نئی پارلیمنٹ کا آغاز ہونے والا ہے آپ چوتی یا تیسری دفعہ سپیکر متخب ہو گئے ہیں تیب سپیکر پاکستان انتہائی خطرناک حالات سے گزر رہا ہے پارلیمنٹ کا حال یہ ہے اتنے چارج پارلیمنٹ کوئی کسی کو بات کرنے نہیں دیتا کوئی کسی کی بات نہیں سنتا اس کی وجوہات ہیں میں نے کوشش کی کہ راجہ صاحب میری بات سن لیں انہوں نے کل ہم سے پھر حلف لیا یہی حلف آپ سے بھی لیا گیا جس حب کا آخری چکڑائی ہے اور ہم سب سے لیا گیا اور یہ کہ میں اور یہ کہ میں اسلامی جو نے پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا جب سپیکر آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے آئین کو ہمارے اسٹیبلشمنٹ درخورے اتنا نہیں سمجھتی ہماری اسٹیبلشمنٹ آئین سے کھلوار کرتی ہے ہم کس طرح دفاع کریں گے اس کا نئی پارلیمنٹ جناب سپیکر یہ اوپر میں نسخہ تجویز کرتا ہوں یہ ہاؤس پاکستان بائیس کروڑ انسانوں کی نمائندہ ہاؤس ہے اس کو لوگ بکھرہ منڈی بنانا چاہتے ہیں اس کو لوگ بیچنے یعنی پاکستان کی سیاست یہ ہوئی ہے جو بکتا ہے وہ افادار جو خریدتا ہے وہ افادار جو یہ کام نہیں کہتا اغدار اللہ خیصی پروچ پہ جناب سپیکر اگر آپ واقعی پہلا دن ہیں میں ایک تجویز کرتا ہوں پیپلز پارٹی بیٹھی ہے مہری جمہوری پارٹی ہے بیانا واشریف کہتے تھے وہ کوئی عزت تو عمران خان بھی عوام کی طاقت سے اس طاقت سے آ گیا ہے آپ ابھی آپ ابھی ہم سے یہ حرف لے لیں چار ریزولوشن پاس کر لے نمبر ون یہ پارلیمنٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اور جوسف سیدہ رنگ کا رول نہیں ہوگا ون یہ کوئی بھری بات بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی مانتی ہے یہ بات نواز شریف مانتا ہے یہ یار لوگ مانتے ہیں ابھی یہ ریزولوشن پاس کر دیں دوسرا ریزولوشن جنابی سپیکر کہ یہ پارلیمنٹ یہ پارلیمنٹ پاکستان کی داخلی اور اندرونی سیاست کا چشمہ ہوگی یہ بنائے گی کوئی جرنیل ورنیل نہیں آئے گا درمین میں کیا نہیں ہو جنابی سپیکر میں مجھے شرم آتی ہے میں نام نہیں لے سکتا ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہماری جنسیاں نہ ہوں ہم پاگل نہیں ہیں کہ ایسائی نہ ہو فوج نہ ہو لیکن انہوں نے مربانی کرنی ہوگی انہوں نے مربانی کرنی ہوگی سیاست سے توبہ کرنی ہوگی ورنہ ہم عوام کی طاقت سے ان کو چونس دیں گے ورنہ عوام کی طاقت سے چونس دیں گے چونیوں میں ہر اس جج کو ہم سلام کریں گے عمران خان جیل سے کرے گا ذاتی عمرہ کے لوگ کریں گے جو جج نین جو جج جو سیاسی کرکن جو سیاسی لیڈر ہماری اس آئین کا اعترام کرتا ہے اس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں اور یہ ہماری آئین سے کھلوار کرتا ہے مرداباد جو ہماری آئین سے کھلوار کرتا ہے مرداباد مرداباد ہماری آئین سے کھلوار کرتا ہے جو سپیکر میں تین ریزولوشن کی تجویز کرتا ہوں میں اس نئی اسمبلی سے تین ریزولوشن کی ریکویش کرتا ہوں پاکستان بننے سے لے کر اب تک جمہوری اور غیر جمہوری کوتوں کی لڑائی جاری ہے جس گھنڈے انداز میں جس گھنڈے انداز میں اس طفعہ پارلمینٹ پر حملہ ہوا ہے بلا ہو ان ہزاروں پنجابی سندھی پشتون ورکروں کا جنہوں نے آپ اور جنیلوں کے بنائے ہوئے سارے کیل کو الٹ دیا جناب آپ نے تو جناب آپ نے تو عوضے بھی بانٹ دیا تھے صدر فلانہ ہوگا وزیر خارج فلانہ ہوگا وزیر داخل فلانہ ہوگا کسی کے باپ کی مراز ہے یہ کریں گے برای وو برای ووش دوز ورکر جو بیجیس پارٹی کے بے ہیں جنہوں نے بلکل سیلاب کی طرح باکی پینک دیا ستم کو اب جنابی سپیکر اس شنشن کا ایک علاج ہے ما فیچہ تاہوں جنابی سپیکر تین ریزلوشن بہت سارے پاکستان کے ججز نے پہلے مارشالہ کی مخالفت کی نوکریونسے گئے دوسری مارشالہ کی مخالفت کی وہ نوکریونسے گئے تیسری مارشالہ کی مخالفت کی وہ نوکریونسے گئے یہ پارلیمنٹ ریزلوشن پاس کرے پیپلز پارٹی کے بے ترین وکیل مسلم لیگ کے بے ترین وکیل امران خان کی پارٹی کے بے ترین وکیل بیچ کے ریزلوشن فرام کرے کہ جن جن ججونے آئین کا دفاع کرتے ہوئے مارشالہوں کا ساتھ نہیں دیا دیشت بڑی دکلیر دا ہیروز آف تکنسیٹیوچن یہ ریزلوشن آنا چاہیے اور ان کے بچوں کو ان کے بچوں کو وہ ساری مرات دینی چاہیے جو ان سے چن لے گئی تھی اور جن وکیلوں نے جن ججونے مارشالہوں کی حمایت کی تھی ان سے تنخواہیں واپس کر کے انہیں نوکریونسے نکال دینا چاہیے چاہیے اگر ہم نے پاکستان کو چلانا ہے اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے جنابی سپیکر دوسرا جنابی سپیکر ریزلوشن یہ ہونا چاہیے بہت سارے غریب انسان جمہوری تاریکوں میں تاریک راؤں میں گولیوں سے مارے گئے سندھ میں پشتون وطن میں بلوچ وطن میں بلکل غریب گئے نہ انہوں نے پراملشٹر بننا تھا نہ انہوں نے کوئی وزیر بننا تھا انہوں نے قربانیات دی جمہوریت کے لئے وہ بھی تاریکوں میں پڑے ہیں ان کے لئے ریزلوشن آنا چاہیے کہ دیار دے ہیروز آف ڈیمکریسی شہید جمہوریت کے جو بھی ہیں پنجابی ہے سندھی ہے ہندو ہے مسلمان ہیں دیشوڈ بھی ڈیکلیئر برٹائرز آف ڈیمکریسی ان کے خاندانوں کو وہ کچھ ملنا چاہیے اور بہت سارے حریب لوگ جنہوں نے کچھ نہیں بننا تھا انہوں نے کھوڑے کھائے سنیٹرز کھوڑے کھائے سندھیوں نے بلوچوں نے بنجابیوں نے کھوڑے کھائے کسی نے ان کو نہیں پوچھا جنب سپیکر جو بھی کرنا ہے یہ ہمارے وکیل بیٹھ کے بات کریں اور آج سے تینوں پارٹیاں ہمیں وعدہ دیں پیپلز پارٹی نون لیگ عمران خان کی پارٹی ہمیں یہ وعدہ دیں کہ یہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے یہ ہمارا پاکستان کے وہ سے وعدہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشنما ہوگی اور کوئی جرنیل کوئی جاسوسی دارہ سیاست میں حصدار نہیں ہوگا جن جن جرنیلوں نے جناب سپیکر جناب سپیکر جس بونڈے انداز میں جناب سپیکر آپ یقین نہیں کریں گے ایک ایک عرب رفیل لوگوں سے لے گئے ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا میں شریف آدمی ہوں ڈرک سپیکرز کاتل سماج دشمن جناب سپیکر جس انداز میں ہمارے ان جنرلوں نے پیسے لیے ہیں پیسے کی ہیں میں تو کسی کو جانتا نہیں ہوں ہمارے چیف آف سٹاپ سے میرے ریکویسٹ ہے وردی میں لوگوں کی حقوق پیڑا کامارا گیا ہے اللہ جنرل اللہ برگیڈیرز اللہ کارنل اللہ جنرل آپ سے ملاقات کیے مجھ سے کیے ان سے کیے پیسے لیے وہ سٹاپ سے پاکستان آرمی میرے جنرل سپیکر پاکستان بنے گا پاکستان ہمارے ملک کے جنرل سپیکر میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے فر گاڈ سیک آئیں ہم سب توبہ کریں میں بھی شامل ہو جاؤں گا جرنیل توبہ کریں جج توبہ جو کچھ ہم نے کہا ہے پاکستان کے بننے تک ابھی تک ہم توبہ کریں اور ہمارے جرنیل وہ جس سیدارے اپنے آئین کے اس میں فریم میں لیتے ہوئے کام کریں یہ بڑی اہل لوگ ہیں جناب سپیکر پاکستان ایشن ٹائگر پاکستان بہترین اسلامی جمہوریت یہ سب کچھ ہو جائے گا جناب سپیکر میں مشکور ہوں آپ کا آپ کے دوستوں کا اس اس پارلیمنٹ سے امید ہے لوگوں کی انشاءاللہ انشاءاللہ جناب ہمیں توڑا سوڑا دل رکھنا چاہئے میں واحد آدمی تھا آپ امران خان کی پارٹی میں شامل تھے جب انہوں نے پارٹی بنائی تھی پھر اپنی شور دیا تھا میری ان سے علیک سلک معمولی باتوں پر بند ہوئی تھی لیکن بات ہے جناب سپیکر جب پاکستان کے عوام نے ان کو اٹ دیا اس کو بدلنا پاکستان سے قداری ہے عوام سے قداری ہے مجھے خود جی شکریہ شکریہ محمود صاحب محمود صاحب شکریہ انشاءاللہ ابھی بہت مواقع آئیں گے محمود خان صاحب کا مائٹ کھولیں میں غلط بات نہیں کروں آپ میں غلط بات نہیں کروں آپ بات ختم کیجئے دو میند جناب سپیکر جناب سپیکر مجھے ان لوگوں نے بتایا جو جو ان بدکار فوجیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا جب ہمیں آرڈر دیا گیا کہ ریزلٹ بدلو تو ہمیں پچھاچ پچھازہزار لیڈ کو اٹھانا پڑا لوگوں سے یہ شرم کی بات ہے میں آج بھی تجویز کرتا ہوں جناب سپیکر میں آج بھی تجویز کرتا ہوں ٹھیک نہیں ہے بری بات ان کے اور میاں صاحب کے الیک سلک ہونی چاہیے پیپلز پارٹی اور ان کی ہونی چاہیے سب کی ہونی چاہیے اس پارلمنٹ نے آخر ریزولوشن پاس کرنی ہے کہ امران اور اس کے ساتھیوں کو ریاہ کرو کرنی ہے جناب سپیکر یہ پارلمنٹ یہ پارلمنٹ کائنلی وائنڈ اپ کریں جن کے گھروں میں شادی ہیں ایک نے کراچی جانا ہے ایک نے یہ میری راہ ہے بابا محمود صاحب کائنلی وائنڈ اپ کیجئے کائنلی وائنڈ اپ جناب سپیکر پارلمنٹ پارلمنٹ عوام کی طاقت ہوتی ہے رانہ صاحب تشریف رکھیں رانہ صاحب محمود خان صاحب پلیز آپ کو بہت مواقع ملیں گے محمود خان صاحب محمود خان صاحب تشریف رکھیں یہ بات میں کریں گے انشاءاللہ محمود خان صاحب محمود خان صاحب میری ریکویسٹ ہے آپ میرے سینئر سیاسی میری ریکویسٹ ہے پلیز کھولیں یہ تاکہ ہم یہ ختم کرنے اس کے بعد آپ کو بہت موقع ملے گا بات کرنے کا ہمارے چاروں مرشلاؤں کے بدکاریوں کو پارلمنٹ کی ریزولوشن نے معاف کیا پہلے مرشلاؤ کا دوسرے کا تیسرے کا چوتے کا پھنڈی کی جو حملہ ہوا تھے ان پی کی لشکر پہ اس کا وہ دن آئے گا اس دن آئے سے پہلے جنابی سپیکر میں ریکویسٹ کرتا ہوں پیپلز پارٹی یہ یار لوگ مل بیٹھیں انشاءاللہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنائیں اس کے نتیجے میں عمران کو چھوڑ دو زندہ بات خدا یہاں ہم کریں گے شکریہ جی